آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں نظیف نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب جیا گیا ہے نظیف کس زبان کا لفظ ہے نظیف کے معنی کیا ہے نظیف نام کا مطلب کیا ہے نظیف میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہیں نظیف انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں نظیف ہنڈی میں کیسے لکھا جاتا ہے نظیف اردو میں کیسے لکھا جائے گا نظیف اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نظیف عربی زبان کا لفظ ہے نظیف کے معنی پاک صاف حلال مباہ جائز روا درست نظیف میں چار حروف ہیں نون زوئے یہ فے یہ انگلیش میں نظیف لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں نظیف لکھا ہوا ہے نظیف اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں نظیف لکھنا ہے تو سب سے پہلے نون کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد زوئے کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں فے کو ٹش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح نظیف لکھا ہوا آ جائے گا نظیف لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان نجیف اردو میں لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرور پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک نون نمبر دو زوی نمبر تین یہ نمبر چار فے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کو اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے نون یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں زوئے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں فے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں تو یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے نون یہاں پر اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور زوئے ہمیشہ ایسے ہی فل لکھیں گے یہ اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور فے اس طرح سے یہاں پر فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہہ لکھا نون اور یہ کہہ لکھا زوئے اور یہ کہہ لکھا یہ اور یہ کہہ لکھا فے تو یہ کیا ہو گیا نظیف ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ